موسیقی خبر شامی کرتے ہیں گاہرہ سے جہاں مزیراعظم شباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا بوجھ برابری کی بنیان پر نہیں انصفانہ طور پر تقسیم ہونا چاہیے دمات نہ کیے گئے تو دو ہزار پچاس تک دو سو سولہ ملین افراد بے گھر ہو جائیں گے ترقیب عزیر ممالک میں انسان تحمیل المدتی موسمیاتی فائنانسنگ کی ضرورت ہے مصر میں کوپ ٹونڈی سیمن کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلی اور کمزور کمیونیٹیٹر کے اسٹرکام کے موسم پر گول میں اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی اثرات سب سے زیادہ کمزور تبقے پر پڑتے ہیں پاکستان میں حالی اصلاب سے 33 ملین افراد متاثر ہوئے چار ہزار چار سو دس ملین اکڑ عزازی زمین پر نقصان پہنچا تقریباً چالیس لاکھ بچوں کو سہد کی خدمات تک رسائی حاصل نہیں ہے شباب شریف کا مزید کہنا تھا کہ ترقی پزیر یا کم ترقی پزیر ممالک کمیونیٹیٹر فرنٹ لائن پر ہیں موسمیاتی تبدیلی کی اثرات سب سے زیادہ کمزور تبقے پر پڑتے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور دناظرات خواتین اور بچوں کے ساتھ سار غریب افراد کو بھی متاثر کر رہے ہیں لہذا اس پر غور کیا جائے